بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدہ آتا کیے ہیں ہر اس بندے کو جو یہ وظائف کرتا ہے کچھ قرآنی صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر کریں تو سمجھے زیوکار آپ ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا اپنا معمول بنا لیں تسبیح سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تظہر رضی اللہ تعالی انہا کو پڑھنا بھی اپنا معمول بنائیں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر اور اس کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد یخی و یمیتو وہو حیج لا یموتو ابداً ابدا ذو الجلال والکرام بیدہ الخیر وہو علا کل شیئن قدیر یہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں ہر فرض نماز کے بعد انشاءاللہ دونوں جہانوں کے مقاصد آپ پائیں گے رب تعالی آپ کو نہ صرف اس دنیا میں کامیابی عطا فرمائیں گے بلکہ آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی اس کے علاوہ رب تعالی کی رحمت برکت حاصل کرنے کا یہ بڑا خاص وظیفہ ہے ہر نماز کے بعد اول و آخر گیارہ بار درو شریف کے ساتھ سو مرتبہ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے یا حیو یا قیومو برحمتی کا استغیسو اس میں رب تعالی کا اسم آزم بھی موجود ہے یا حیو یا قیومو اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مشکل میں ہوتے تو اب یہ دعا قسرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے یا حیو یا قیومو برحمتی کا استغیسو اس کو ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھنے اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ بے شمار رحمت اور برکتیں نصیب ہوں گے پھر روزانہ کی بنیاد پہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سور ملک کی تلاوت کریں انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے قبر کی تنگیاں اور سختیاں انشاءاللہ آپ سے دور رہیں گی اور رب تعالی آپ کو رہت نصیب فرمائیں گے سور ملک آپ عشاء کی نماز کے بعد لازم تلاوت کریں مغفرت پانے کے لئے اپنے گناہوں کی معافی کے لئے سور یاسین کی تلاوت کریں روزانہ کی بنیاد پہ ورنہ کم سے کم آپ شب جمعہ کو سور یاسین کی تلاوت لازمی کریں تنگ دستی سے نجات پانے کے لئے فقر و فاقہ غربہ سے نجات کے لئے آپ رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کریں اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ شب جمعہ کو سورہ دخان لازمی پڑھیں جو بندہ اس کی تلاوت کرے گا رات کو تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں یہ جتنے وظائف آپ کے سامنے بیان کیے ان کو پرن اپنا معمول بنا لیں اپنی عادت بنا لیں اپنی سہولت کی اعتبار سے اپنے وقت کی اعتبار سے جو بھی آپ ان میں سے عمل کر سکتے ہیں وہ کریں اور انشاءاللہ رب کریم آپ کی تمام دعوں کو قبول فرمائیں گے آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آکے شیئر کریں انشاءاللہ کا لیکن یہ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ وآخر و دعوانا الحمدللہ اللہ حافظ و دعوانا